ملک کو بدنام کیا عمران خان پر وزیراعظم کی تنقید شہباز شریف نے قبل اس وقت الیکشن کا امکان مسترک کر دیا کہا مئی شک کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر ایسے شخص سے کیا بات چیت کی جائے جو محسن کش ہے ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے معاشی حالات کی مزید خرابی کا خطشہ ہے اتنی خطرناک صورتحال آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھی آواز نہ اٹھائی تو تباہی کے سب ذمہ دار ہوں گے عمران خان نے خبردار کر دیا ویڈیو لنک پر معاشی ماہرین سے خطار عمران خان بولے معاشی بدحالی کے اثرات تمام اداروں پر پڑیں گے ملکی مسائل کا واحد حل فوری اور شفاف انتخابات کو قرار دے دیا اسمبلیوں کی تحلیل پر تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی پہلے پنجاب اسمبلی اور بعد میں خیبر پختونخواہ اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس تمام ارکان قومی اسمبلی دوبارہ ایوان میں پیش ہو کر استیفے دیں گے تحریک انصاف سے اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں غلط فہمی پیدا کرنے والے پہلی کی طرح ناکام رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا عرقین قومی اور صبح اسمبلی سے ملاقات میں پرویز الہی نے کہا تیرہ جماعتی اتحاد عمران خان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو گیا اداروں کے خلاف باتوں پر غداری کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا کیا کوئی مکمکہ تو نہیں ہو گیا قومی اسمبلی کے اجلاس میں نور علم خان کی حکومت پر تنقیب کہا اگر سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے غلط معاہدے کیے تو حکومت ایوان میں پیش کیوں نہیں کر رہی حکومت کی ایکشن نہ لینے پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا حکومت نے غیر ملکی سرمیہ کاری تحفظ اور پروغ بل پر اتحادیوں کے مطالبات مان لیے بل میں نئی ترمیم شامل بل صرف ریکوڈک موہدی کے حد تک محدود ہوگا اس سے قبل ہے بی این پی مینگل کے سربراہ افتر مینگل کی زیرے صدارت بلوچستان کے پارلیمانی قائدین کا اجلاس ہوا جس میں بل پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا رفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے ریکوڈک منصوبے کی تعمیر سے متعلق معاہدے کی منظوری دی جائے گی ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی خور ہوگا نیف ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سپریم کورٹ نے دو سوالات پر وضاحت مانگ لی دوران سما ججس نے ریمارکس دیئے کہ منتخب رکھن پارلیمان سے باہر نکل کر کہہ کر فیصلہ سڑکوں پر کروں گا تو یہ کیا جمہوریت ہے پارلیمان کو چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلے کرنے سے جمہوری نظام کیسے چلے گا کیس کی سما کل پھر ہوگی عمران خان سے توشہ خانہ کا حساب مانگا جائے تو کہتے ہیں ان کی گھڑی ان کی مرضی عمران خان وفاق کی قائعوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں شہدہ کے خلاف مہم چلانے والے سیاسی جماعت نہیں ہو سکتے قومی اسمبلی میں عمران خان پر مریم اورنزیق کی تنقی کہا عمران خان نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا تیبہ گل کو وزیراعظم ہاؤس میں اغوا کر لیا گیا لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھا جائے ساربر کرائم پر تین سال میں ایک سو چوبیس افراد کو سزائیں دی گئیں تین ہزار ساٹھ مقدمات درج ہوئے قومی اسمبلی میں عداد و شمار پیش دوہزار انیس سے اب تک تین داگ اٹھاون ہزار چار سو پچی آسی شکایات موصول ہوئیں وزارت داخلہ نے انٹرنیٹ سارفین کی بڑتی تعداد کو خطرہ قرار دے دیا پیٹرولیم اصنوا ترمیمی بل دوہزار بائیس کے منظوری دے دی گئی کراچی میں اٹھائیس سالہ سونیا خاتون کے قتل کے الزام میں شہر اور دو خواتین گرفتار پولیس کے مطابق میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا سونیا کی لاش دھیلی کالونی میں ایک پلیٹ سنگی تھی کراچی میں تین بھائیوں کے قتل کے شبے میں دو ملزمان گرفتار پولیس کے مطابق واقعہ منشیات فروشی کی لڑائی کا شاکسانہ تھا لین دین پر تنازہ ہوا مقتول بھائیوں میں سے ایک منشیات فروش تھا مرکزی ملزم تحال مفرور ہے سندھ حکومت اچھے کام سے کبھی نہیں روکے گی سیف سیٹی پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے صوبائی حکومت سے کوڈینیشن ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صوبے میں ترقی چاہتے ہیں علی دین پارک میں گورنڈر کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو کہا کراچی میں اب تیزی سے کام ہوگا کی ایم سی افسران بھی دن رات کام کر رہی ہیں میرے لیپ سائیڈ سکسٹین میرے رائچ سائیڈ تھرٹی پلیس تشریف اکھیں تشریف رکھیں تشریف اکھیں تشریف اکھیں پلیس خیبر پکتونقہ حکومت کے ہلیکاپٹر کے استعمال کا بل منظور منظوری کے خلاف اپوزیشن کا ایوان میں احتجاج این ارو این ارو کے نارے قانون کو ہائی کوٹ میں جیلنج کرنے کا اعلان سینٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکین کا احتجاج اور شو شرابہ حکومتی بینچز اور چیرمن ڈائس کا گھراؤ آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ سین اسیملی میں بھی پی ٹی آئی ارکین کا احتجاج ڈائس کا گھراؤ ایوان سے واک آؤٹ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آزم سواتی کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ آٹھ سنایا جائے گا سیندھ ہائی کوٹ نے بھی آزم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روپ دیا درج مقدمات کی تفصیلات بھی مانگیں سن اور بلوچستان میں عوام کو روزانہ صرف آٹھ گھنٹے گیس ملے گی ایس ایج ویسی کا اعلان عوام کو صبح چھے سے نو بجے دوپہر میں بارہ سے دو بجے اور شام چھے سے رات نو بجے تک چلو میں گیس میسر ہوگی کراچی اور کوٹا سمیت ملک کے متعدد شہروں میں گیس کی قلت سے عوام پریشان